آج ہم ڈسکس کریں گے 2020 جے نیٹ اور ریپی سی فرس گریڈ میں آنے والے کوئیشن تو ہم دیکھتے ہیں فرس کوئیشن ہمارے سامنے ہے کی کون اور لور ملٹنگ پوائنٹ آف ایم این فرس سیریزز ڈیو ٹو پہلی 3D سیریزز میں ایم این کا بوائلنگ ملٹنگ پوائنٹ سب سے کم کیوں ہوتا ہے ملٹنگ پوائنٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے انپیارڈ الیکٹرون کے جتنے انپیارڈ الیکٹرون زیادہ ہوں گے اتنا ہی ملٹنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا تو اسکینڈیم میں ایک ٹائٹینیم میں دو بینیڈیم میں تین کرومیم میں سڈللی سکس ہو جاتے ایم این میں فائیب آئرین میں چار تو ایم این کا ملٹنگ پوائنٹ آئرین سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن ایم این کا کام ہوتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے م این میں جو کانفیگریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا این کا جو کانفیگریشن ہوتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے اور سٹیبل کانفیگریشن کی بجے سے اس کے انپیارڈ الیکٹرون بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور جب بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں تو ایم این کا ملٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے نا آئرین سے اور کرومیم سے کام ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم این کا ملٹنگ پوائنٹ کرومیم اور آئرین سے کم ہے جبکہ کرومیم میں six انپیارڈ الیکٹرون ہے تو اس کے زیادہ ہوں گے ایم این میں five ہوتے ہیں اور آئرین میں چار انپیارڈ الیکٹرون ہوتے ہیں پھر بھی ایم این کا کام ہونے کا ریزن کیا ہے اس کا الیکٹرونک کانفیگریشن اس کا الیکٹرونک کانفیگریشن سٹیبل ہوتا ہے اس لئے ایم این کا انپیارڈ electron participate نہیں کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں next question کی طرف تو second question میں کیا دیکھتے ہیں وہ ہم سے پوچھتا ہے chromium اور mn کی کونسی oxidation state سب سے stable ہوگی تو بچوں chromium کی plus 2 plus 3 سب سے stable ہوتی ہے اور mn کی plus 2 سب سے زیادہ stable ہوتی ہے mn کی plus 2 کی stable ہونے کا reason ہوتا ہے کہ اس میں d5 configuration ہوتا ہے جو half field chromium کی d3 configuration زیادہ stable ہوتا ہے کیونکہ chromium میں 3 electron t2g میں fulfill ہو جاتے ہیں جس کی بجے سے chromium کی oxidation number plus 3 stable ہوتی ہے جو میں نے coordination اور d block دونوں میں ہی discuss کری تھی اب ہم چلتے ہیں third question کی طرف کونسا ions colored ہوگا colored ہونے کے لئے ضروری ہے کی اس میں unpaid electron ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو zinc plus 2 zinc میں کبھی بھی unpaid electron ہوتے نہیں plus 2 میں اس لئے zinc plus 2 ہمیشہ colorless compound ہی بنائے گا ہم چلتے ہیں fourth equation کی طرف وہ کہتا ہے کی kinognic salt ہے جو yellow in color کا ہے جب ہم اس میں acid ڈالتے ہیں تو orange color ہو جاتا ہے اور جب اس میں alkalie ڈالتے ہیں تو پھر سے اس کا orange color ٹھیک ہے نا restore ہو جاتا ہے تو تو یہ orange نہیں یہ yellow ہو جاتا ہے تو ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں کہ باپس سے yellow ہو جاتا ہے تو اگر ہم اپنی memory کی طرف جائیں تو یہ potassium dichromate ہو سکتا ہے یہ potassium dichromate اور chromate ہو سکتا ہے جب ہم potassium dichromate کا preparation کرتے ہیں تو potassium dichromate میں H2SO4 ملانے سے وہ orange color کے compound میں convert ہو جاتا ہے لیکن جب اس میں ہم alkali سے treat کراتے ہیں تو dichromate orange سے باپس chromate میں convert ہو جاتا ہے تو اس fourth question کا answer third ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں fifth question کی طرف fifth question میں وہ ہم سے correct IUPC name پوچھتا ہے اس complex کا تو بچوں سب سے پہلے تو bracket کے باہر اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا نام لکھتے ہیں کیونکہ اس میں وہ کوئی ہے نہیں اب ہم نے دیکھا پھر ligands کے name لکھتے ہیں اس میں دو ligands ہیں ایک H2O اور H2O کا نام aqua ہوتا ہے اور chlorine کا نام chlorido یا chloro ہوتا ہے aqua C سے پہلے آتا ہے اس لئے اس کا نام ہوگا tetra aqua تو ہم نے دیکھا tetra aqua ایک میں ہی ہے اس لئے اس کا answer second ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں fifth sixth question کی طرف KGCL کس کے ساتھ react کرے گا تو جب ہم AGCL کی reaction KCN کے ساتھ کرتے ہیں یہ silver کی metallurgy میں complex بناتا ہے NH4OH AGCL کا test ہے کہ جب ہم AGCL میں NH4OH ڈالتے ہیں تو AGCL اس میں dissolve ہو جاتا ہے کیونکہ complex formation ہو جاتا ہے یہ d block اور p block کا question ہے یہ photographی میں use ہوتا ہے جب ہم AGCL کی reaction hypo answer بچوں کون سا ہوگا اس question کا answer ہوگا fourth کیونکہ AGCL ان چاروں ہی result وں ہم نے ان کو دیکھا یہ lengthen ide ہے lengthen ide دیکھتے ہمیں recall کیا کہ lengthen ide contraction ہے اور lengthen um کا size lengthen یا lengthen ide ہو اس میں جو سب سے چھوٹا element ہوگا وہ ہوگا lu plus 3 ہم نے دیکھا کسی میں بھی lu plus 3 ہے ہی نہیں اس لئے اس question کا answer بچوں first ہو جائے کیونکہ lu f block کا سب سے smallest element ہم جلتے 8th question کی طرف ہمارے پاس scandium plus 3 دیا ہو ہے titanium 4 دیا ہو ہے nickel plus 2 دیا ہو ہے copper plus 2 دیا ہو اب اس میں پوچھتا ہے سارے paramagnetic ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ scandium plus 3 میں 1 unpaid electron نہیں ہوتا اور titanium 4 میں 1 2 unpaid electron ہوتے ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا scandium 3 اور titanium paramagnetic ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو ہم نے next choice کو پڑھنا شروع کیا nickel اور paramagnetic ہیں right اور scandium اور titanium plus 4 diamagnetic ہیں اس لئے اس کوششن کانسر 4 ہو جائے اب ہم چلتے ہیں 9th کوششن کی طرف 9th کوششن physics میں بھی ہے اور chemistry میں بھی ہے کون سا block element ٹھیک ہے na alpha particle سرجت emit کرنے کے بعد میں اپنا group number change کرے گا تو یہ periodic table کا بھی کوششن بچوں تو concept کیا ہے 90 سے لے 103 تک اور 58 سے لے 71 تک deep f block element ہوتے ہیں اور ان کا group number ہمیشہ 3 ہی رہتا ہے تو جب 58 cerium ایک electron lose کرے گا تو atomic number 56 ہو جائے گا کیونکہ ایک alpha particle سے atomic number 2 ہو جاتا ہے اور barium بن جائے گا barium second group کا element ہے تو یہ اپنا group number change کر لے 70 والا جب alpha particle کرے گا 68 میں چلا 68 ہو جائے گا لیکن 68 block ہی رہے گا اس لئے group number change نہیں ہو جب thorium اپنا 90 والا alpha particle نکال تو atomic number 88 ہو بن جائے جو inert gas ہے تو اس کا group number change ہو جائے گا تو ان دو کا ہم نے دیکھ لیا اپ third دیکھ تے uranium 92 جب uranium 1 alpha particle نکال گا تو atomic number 90 ہو جائے ہم چلتے ہیں 10th question کی طرف یہاں ہے false statement بتاؤ اب جب ایسے question آئے تو ہمیں knowledge ہونی چاہئے کہ aluminium carbide augnometallic compound ہے ہاں یہ augnometallic compound ہے کیونکہ جب بھی carbon metal سے directly attach ہوتا ہے تو augnometallic ہوتا second metal carbonyl بھی ایک augnometallic compound ہے yes کیونکہ nickel carbonyl کو ہم لے سکتے ہیں reference میں nickel اور carbon کے بیچ میں bond ہوتا ہے جب بھی metal اور carbonyl میں bond بنے تو augnometallic ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں tel tel کا مطلب ہے tetraethyl lead tetraethyl lead کا formula ہوتا c2h5 bracket 4 اور lead اب یہ pi augnometallic compound نہیں ہے ہے اس کا مطلب c statement غلط ہے اب ہم fourth course کہتے ہیں freckland reason freckland reason کیا ہوتا c2h5 zinc c2h5 یہ sigma augnometallic compound augnometallic اس لئے کیونکہ zinc میں اور carbon میں bond ہے اور sigma اس لئے ہے کیونکہ single bond ہے اس لئے اس میں false statement صرف a کی ہے اور وہ ایک statement صحیح تو صحیح statement کون سا ہو جائے گا ہم c تو غلط ہیں تو اس کا answer kival c ہوگا تو ہم c کر دیتے ہیں اب آیا 11 f block کے لئے کون سا false statement تو ہم نے دیکھا f block کے لئے کون سا ہے کہ ان کی ہے actinide more reactive than lengthenide یہ بھی صحیح ہے اور اس کا reason کیا ہوتا ہے کہ actinide کی ionization enthalpy lengthenide کی ionization enthalpy سے کم ہوتی ہے اس لئے actinide lengthenide سے زیادہ reactive ہوتے number 3 only 3 actinide is naturally occurring یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں 4 کو بھی ایک بار check کر لیتے 4 میں کہتا ہے lengthenide 5f series use کرتے ہیں یہ بالکل غلط statement ہے lengthenide میں 4f میں electron fill up کرتے ہیں اس لئے بچوں اس question کا answer ہو جائے 4 تو ہم third کو highlight سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ third answer نہیں ہے ہم چلتے ہیں next question کی طرف which diamagnetic substance placed in magnetic field جب ہم diamagnetic substance کو magnetic field میں رکھتے ہیں تو کیا ہوگا diamagnetic substance کو magnetic field repel کرتا ہے اس کو اب ایسے assume کر لو کہ ہم نے تراجو لے لیا تراجو کے ایک پڑھلے میں substance رکھ دیا diamagnetic اور دوسرے میں بیٹ رکھ دیا اب وہ ایک ریڈنگ آرہی اب ہم نے substance کے نیچے magnet رکھ دی ٹھیک ہے نا تو magnet اس diamagnetic substance کو repel کرے گا repel کرے گا تو اس کا mass کم ہو جائے آپ کو اس میں یہ assume کر کے ہی ماننا پڑے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کوئیشن کا آنسر نہیں کر سکتے تو کیا ہو جائے گا mass decrease ہو جائے اب ہم چلتے ہیں next کوئیشن میں وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ aluminium اور ferric hydro oxide ڈانو ہیں ان کو کیسے differentiate کیا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہم نے کیا دیکھا کہ aluminium zinc اور beryllium ہمیشہ amphoteric compound گراتے جبکہ iron basic compound گراتا ہے تو aluminium تو base سے react کر جائے گا لیکن iron نہیں react کرے گا تو ہم اس میں separate کرنے کے لیے اینیو ایویج کو یوج کر سکتے next باقی کوئیشن میں next ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرو